پاکستان ڈراما انڈروسٹری کی نامور ادھاکارہ ذہین طاہرہ شدید علالت کے باعث دنیا فانی سے رخصت ہو گئی ادھاکارہ ذہین طاہرہ گزشتہ ماہ دل کا دورہ پڑھنے کے باعث کراچی کے نیجی اسپدال میں زیرہ علاج تھی طبیعت زیادہ خرام ہونے کے باعث انہیں وینٹی لیٹر پر ذہین طاہرہ کی طبیعت راد ہوئے انتہائی خراب ہوئی جو سنبھل نہ سکی اور انتقال کر گئی کراچی سے تعلق رہنے والی ذہین طاہرہ نے دہائیو تک پی ٹی وی ڈراموں میں ادھاکاری کی جوہر دکھائے اور دوح حاضر میں وہ پی ٹی وی کی تاریخ کی سب سے سینے اور وجود ادھاکار مانی جاتی ہیں ذہین طاہرہ سینکرو ڈراموں میں جلوہ افروز ہو چکی ہے انہیں پی ٹی وی کے سب سے مقبول تری درام میں خدا کی بستی میں بھی کام کرنے کا اعزاز حاصل ہے اس کے علاوہ ذہین طاہرہ نے اروسہ، دستک، دیس پریس، کالی آنکھیں، کہانیا، وقت کا آسمان، ماسی اور ملکہ، راستے دل کے کیسی حیدولیاں، شما، دل یا دہلیز، ٹی وی راتیں، آئینہ، تجھ پے قربان سمیت کئی ڈراموں میں کام کیا حکومت پاکستان نے شو بس انڈسٹری کے لیے لازوار خدمات کے اعتراف میں دوزار تیرہ میں انہیں تغمہ امتیاز سے بھی نوازا تھا اسی حوالے سے سجاد علی شاہ ہمارے ساتھ موجود ہے کلاچی سے جی سجاد بتائیے گا، ذہین طاہرہ جو ہیں وہ انتقال کر گئی ہے کیا معاملات دیکھتے ہیں، کیا منازل دیکھتے ہیں ان کے گھر میں آپ اچھی رات میں ان کی طبیعت اچانک خراب ہوئی تھی اور اوری طور پر ان کو ٹیسمنٹ کے لیے مقامی ہسپیڈل منتقل بھی کیا گیا اور جو ہے لیکن وہ جامبر نہ ہو سکی اور ان کی طبیعت مزید بگڑتی رہی سمبلی نہیں، اس کے بعد کے لئے ان کا انتقال فرما گیا ہے کہ اب ختم ہوا اور نامبر اداکارہ ذہین طاہرہ جو ہیں وہ انتقال کر گئی ہیں ان کے گھر میں ایک سوک کا سماع ہے ہر شخصی دکھی ہے بڑے بڑا انہوں نے پاکستان کے لیے خدمت کی ہے بڑا کام کیا ہے انہوں نے اور لیجنٹ تھی ذہین طاہرہ ہے اور اس وقت وہاں پہ بڑے بڑے لوگ جو ہمارے سپیلرز ہیں اس کے انڈسٹری یہ وہاں موجود ہیں اور خبی غم میں ایک غم کی ہر آدمی شوگوار نظر آ رہا ہے اور ان کی اپنی جو فیملی ہے اور وہ بھی بڑے غم میں ہے چھوک میں ہے کیونکہ یہ طبیعت ان کی رات اچانک بجھے تھی جس کی وجہ سے ان کو ایڈمیٹ کرائے گیا اور اس کے بعد وہ تورانے ٹی پوائنٹ جو ہے وہ کھنبل نہ چکیں اور جامبر نہ ہو چکیں اور ان کا انتقال ہو گیا ہے اس وقت جو ہے وہ تمام انتظامات کی جو وہ ترتیب دی گئی ہے اور اس وقت جو ہے وہ کچھ دیر بعد ہمیں معلوم چل جائے گا کہ جو ہے وہ کہاں پہ تتھین جائے گا اور تتھین کا عمل کیا جائے گا جائے گا جیسے ٹھیک ہے سجاد بہت شکریہ آپ نے سوالے سے اگا کیا ہے موسیقی موسیقی